بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں آپ کی ہو سبالی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سبا ٹی وی سے پروگرام گف شاوید سبالی ویور کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویور آج جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں پروگرام میں پاکستان کے بہترین ڈریکٹر ہیں سٹار میکر ہیں میں آپ کو ملوانے جاری ہوں جراریزوی صاحب سے آئیے ملتے ہیں ویور ان سے طرح آپ کو سٹار میکر کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں جی جب کسی کو کنگ میکر کہا جاتا ہے نا تو وہ پادشاہ بناتا ہے میں نے سٹار بنائے اس لئے مجھے سٹار میکر کہتے ہیں اور میں تو جب کراچی میں تھا جب بھی میرے آردو بھی ناتے ہیں کافی کمابی آرٹسمنٹ میں نے کام کر آئے مگر جب میں ایٹی میں آیا ہوں تو میں نے آتا ہی برکاملہ شنپو میں گولی کو انٹردوس کر آیا ہوں سکھا کائی کمرشل سکھا کائی شنپو میں میں نازی حفیظ کو لائیا اچھا کینن فین اور کرشما لوڑ میں میں شاید ہے منیو کو لے کے آیا بڑے بڑے سار سونیوں کو لائیا کافی بری ہے حسن خان ہے فیصل پریشی ہے نان ہے تلش شاہ ہے اس دور میں صحبہ ہے مدیہ شاہ ہے کمال ہے میرا نرمہ لیلہ رمیہ ری جاری آنیشہ بہت نام ہے بیشمار نام مائی خان ہے یہ ریچل خان لڑکی اس کو بھی لائیا میں وہ تو خیر پکائب ہو گئی ہیں مقصد مائی خان نے بھی کئی فلمیں بھی کی ہیں مائی خان کو لائیا ابھی سماراج ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں فلم حسن اسکری صاحب کی اس فلم میں جینا مشکل میں وہ بھی سماراج بھی ہیں مہاروک بھی ہے مائی خان تینوں مائی خان کام کر رہی ہیں مائی خان کام کر رہی ہیں تو بہلا لیسیلی مجھے اکبار ہے جہاں گیا آج عونر تو نہیں ہے جعوید میلو ریمان صاحب بہت نائس پرسند ہے لہا ان کو جنرل نصیب کریا اور میرے دوشی یونیس بڑھ صاحب وہ کلچر کے انچار سے یونیس بڑھ صاحب اب دنیا میں نہیں دونوں دنیا میں دونوں بہت اچھے انسان تھے دونوں کو پرودگار جنرل فرطوس ورن جنگہ تھے ان دونوں کی مشتر کا قابی سے یہ نام رکھا گیا جرال رزوی کو سٹار میکر لکھا گیا ایک بار جہاں میں جب بھی کئی ذکر آئے جب اکباریں جہاں نہیں لکھنا چھوئے گا سارے پاکستان کے اکبار میری فرمیری نام کے ساتھ سٹار میکر لکھا گیا جبکہ میں ایسے ڈریکٹر پروڈیسر فرم میں کرتا ہوں چیتے ہیں شان سے میں نے کی تھی سانو پاکستان رائی اب میں جیسے ابھی سارا میزوک پر کام ہو رہا ہے ایک فرم میری شروع ہو رہی ہے پنگا ہے اس نوٹ چنگا ہماری دوست ہیں حسنگسکیم والی ہیں ستاپ گلانے سے وہ پروچھا رہے ہیں اچھا وہ کر رہے ہیں اور فیس بک فائیس شروع ہو رہی ہے وہ میری پارٹنرشپ میں نیو پرزیکٹ آکے ہی ہے نیو پرزیکٹ آکے ہی ہے نیو آہ فیس بک فائیس میں میری دوست اگر زمفر بندیشا اور میں پارٹنر ہیں وہ کر رہے ہیں اور ایک سرگوڈا کی پارٹی ان سے ڈیل ہو رہی ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے ایک دوست ہیں لندن سے ہمیں ان کے ساتھ شیت مل کے پنجابی فلم شروع کریں سرگوڈا میں چھوٹ ہوگی وہ ویلکم پردیسی ویلکم پردیسی یہ میرا بھار کا پروڈیکٹ ہے اب وہ کھانی پہ کام ہو رہا ہے یا تو لندن یا دوبای دونا میں کسی ایک کنٹیمو فلم بنے تو آپ خود ہی آزے رائٹر اس پیچھے پرزیکٹر ہوں میں میرے بکتالیف رائٹر ہے فیس بک فائیب میں پانچ رائٹر ہیں پنگای نوٹ چنگا کے واجد زبیری صاحب رائٹر ہے اور ویلکم پردیسی پنجابی فلم اس کے ایسن ملک رائٹر ہے مختلف رائٹر ہے میں ایک سب میرے دوست ہیں مگر میں ایک رائٹر سے نہیں چاہتا مختلف رائٹر لوگوں کے مختلف اچھی اچھے کام آپ کے نظر میں بہترین رائٹر ڈریکٹر آپ کے علاوہ کون ہے میرے علاوہ سارے اچھے ہیں میں خود اتنا اچھا نہیں ہوں اور رائٹر جو میں سمجھتا ہوں رجائے شاہد کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایسے رائٹر سید نور صاحب اور پردیس کلیم صاحب بہت اچھا کام کر رہے تھے ایسے رائٹر میں سید ایسے ڈیٹری بھی اچھا کام کیا ہے سید نور صاحب دونوں نے پردیس کلیم صاحب نے بھی آپ دیکھنا کنا اور دو بھیگے بدان نئی کاس کو لے پردیس کلیم صاحب میں بنائی اور فلم میں چلیئے ہٹ ہوئے اور اب یہ انشاءاللہ رنگش کے دائی میں سمجھتا ہوں وہ لیو سٹوری بھی چلے گی تو تیس سے اب اس دور میں رائٹر جو صحیح معنو میں ٹی و فلم کے رائٹر ہے خلوک روان کمر خلوک روان کمر بہترین رائٹر ایک فسی باری بھی وہ کام اچھا کرتے ہیں تو بیراہل ایسا ہمارے پاس رائٹر بھی اچھے بات یہ ہے دیکھیں رائٹر اور ریٹر اپنی نگا وہ کام کرتے ہیں مگر جو پروڈوسر ہوتا ہے جو پیشے لگاتا ہے اس کو کنٹرول ہونا چاہیے اس کو سینس ہونا چاہیے کہانی پہ میزک پہ اٹھیکشن پہ کہیں جس دیکھٹر سے میں لے رہا ہوں وہ کیا اس کہانی پہ اچھا کام کرے گا خود پروڈوسر کو ہر شعبے پہ کنٹرول ہونا چاہیے پھر وہ اپنی پسند کے دیکھٹر کو لے اور کام کروائے کس ٹائپ کی فیلم بنوائے چاہیے کونسا ڈاپ ہے اس کو کونسا ڈاکٹر اچھا بنائے گا یہ پروڈوسر کو ستنا چاہیے پروڈوسر لے اور پھر ڈاکٹر سے کام کر رہا ہے تو فیلم اچھے ہو دیکھا ہے سورو بھٹی صاحب ذہین اچھے پروڈوسر سے تو ان کے لئے دیکھ لیں آپ فیلمیں مولا جن مولا جن مولا جن جنور یہاں بازار مختلف ڈاکٹر ہو لیکن انہوں نے فیلمیں بڑھائی ہیں تو ابھی جو بھی بلاللہ شاید صاحب میں مولا جن جنور کے پروڈوسر ہیں تو سہین امریکہ کہ وہ خاتون رہتی ہیں تو امبارہ پر خانے نام ان کا اور اشارت اصاد ہیں دوہوں کی لوگ پارٹرشی دوڑوں نے ان کو سینس ہے نے تو اپنے ڈاکٹر سے اچھی فیلم بنبہین ہونا ہے وہ انہوں نے سوچا ہے کہ یہ اس ٹوپک پر کام کریں تو ابھی بلاللہ شاید صاحب نے ہمارے اناؤنس کر دی کہ دوہزار تیس میں شروع کرنے جا رہا ہے وہ گریڈ گاما پہلوان تو دیکھیں نا ٹوپک گریڈ گاما کے بارے سے سوچ رہے ہیں وہ کہاں لیجنڈ مولا جوڑ گاما 47 سے پہلے ہیں ہندوستان سے گاما پہلوان پاکستان ہے جنار صاحب آپ کے بیٹے آن محمد رزوی کی شادی ہوئی جس میں پوری انڈسٹری نے شرکت کی آپ کی جو ہیتی جو سٹار تھی ان میں سے کافی نظر نہیں آئی جیسے سنا ہے میرا اور ماہی خان لیلہ ان میں سے کوئی نظر نہیں آئی اس کی کیا وجہ ہے سوائی ہے ضرف کی بات ہے ضرف کی ان کا کوئی قصور نہیں آپ کا جو بیو ہےوئیر ہے آپ کا تریخہ کار وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ کون ہے کس خاندان سے آپ کا تعلق آپ لوگوں کا تو میں سے کیا گلہ کروں گا دیکھیں میری شادی میں حسن اسکی صاحب سگیر نور صاحب خلیو برمان کمر صاحب شہداد افیق صاحب شاہد رانا صاحب دشو بیگم مدیع شاہ صاحب میگا صاحب شیر میادہ صاحب جورجی علی خان سنگر امی لیلا اور دشو بیگم نادی علی پریویس کلیم صاحب تاریخ سہلی رائیٹر پروڈیسر ہر آئے تھے نا یہ لوگ نشو بیگم مدیع شاہ سے جو بڑی نین تو وہ آئی نہیں تو میرہ کا تو کیا کہوں گا وہ ایک ذہن سے کھسکی بھی عورت ہے اس کو تمہیں حال ہے کوش یاد نہیں نہیں ہے دنیا میں کہ کس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں میں ہی کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں سہیبا ریمبو سہیبا جتنے آج تک فنکشن میں میں نے بلایا ہے وہ یہ ہے جبکہ سہیبا کو پاکستان کے تین بڑی ڈیٹر سے یرنور صاحب نے فیلم قسم میں لے کے کٹ کیا جعبید فالدل صاحب نے دنیا انداز نمپری سے لے کے کٹ کیا علتاف صاحب نے کاجل میں شان کے ساتھ شوٹن کرا کے کٹ کیا وہ لڑکی روئی میں اس لڑکی کریشما لون اور اس نے بے مثال کریم اور فیلم جیتے ہیں شان میں میری فیلم جب شروع ہوئی ہے اس کے بعد ان کو مختلف لوگوں نے لینا شروع کیا ہے اور ایک فیلم میں ہیرو بن نہیں تھی ہاجی شیرہ صاحب کی جان ریمبو کو لیا گیس ٹاؤس کے ہیٹ ہونے کے بعد تو ان کی اپنا منع کر دیا نشو بیگم نے ہاجی شیرہ صاحب نے مجھ سے کہا گیا جیرہ صاحب آپ کہیں گے سمجھیں پھر میں نے نشو بیگم سمجھایا کہ میری فیلم اور جتنی بن نہیں اس میں صاحبہ ہے وہ چلے نہ مگر یہ ہیرو ضرور چلے گی حاجی شیرہ صاحب کی کیونکہ ایک دفعہ جان ریمبو کو ایسے ہیرو پبلک سینما میں ضرور دیکھنے آئے گی اس لئے دیکھنے وہ میرے کہنے سے وہ کری اور وہ ہی فیلم ہیٹ ہوئی اسی کے بعد ان کا عشق ہو اور شادی ہوئی یعنی کہ شوہر بھی میری اچھا ملا تو آج تک جتنی میری فیملی کی میری بیٹے 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 اچھا آج تک نہیں آئی اور کبھی کسی کا کہیں کسی میرا نام بھی لینا پسند نہیں گیا یا اپنی اممہ گا لیا یا کسی ڈیکٹر کو لیا گا پوری انٹریسٹری کو پتا ہے کہ جرار نے انٹریسٹری کر آیا ان تین ڈیکٹر لے کے کٹ کے اس سے زیادہ ان کو کیا کہنے لوگوں کو ویسے یہ مختلف پریمیر میں بھی آئیں گی آپ کو اور کوئی اور ان کے دو تین فلم کے انٹریسٹری کے کپل ہیں ان کی دوست ہیں ان کے خاسی بھی ہوگی تو ان کے گھر یہ حالت ہے اور لیلا لیلا وہی ہے کہ ابھی ان کی دو چار ہے فیمیلیاں ان کی تقریب ہوگی پہنچ جائیں گے پہنچ جائیں گے جہاں ان کو آنا چاہیے وہاں نہیں آنا یا یہ بیچاری سوچتے کہ جرار صاحب کو 25000 روپے دکھائی نہ دینا پڑا جائے تو یہ پیسے ہو جائیں جگہوں پہ جاتی ہیں جہاں دینا نہ پڑے مقصد ہے وہ لوگ ہیں جنگ ہاتھ ایسے رہتے ہیں مانگ یہ ہاتھ ایسے نہیں دینے کی نیلوں میں ہمت نہیں تو یہ مائی خان ہو یا بیچاری بیچاری آپ نے اتنے بڑے بڑے سٹارز میں آپ کو کہتے ہیں کسی بیچاری بیچارے اللہ کا شکر ہے ہم وہ فیبلی ہیں آگر شاید میں انڈیا میں ہوتا تو میری وہاں کے سٹارز نے اگر ہاں انٹردوس کر رہا تو انہ میرے اپنے گھروں میں میرے بدھ بنا سجا کے میری پوجا کر رہا ہوتا ہے یہ پتکسمت لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہم ہیں جس چوتھ نسل میرے والد باکر رجوی انڈیا 47 سے کام کرتے رہا چالیس پہتالیس سال سے میں کام کر رہا ہوں 20 پچھے سال سے میرا کام کر رہا ہے اور ٹکٹک ٹکٹوکر بھی وہاں کر رہا اور کمپیٹر سارے کام کر تو ہماری تو چودی جنریشن آئی پاکستان میں چار فیمی جن کی تین تین جنریشن تک گئی ہیں اس میں واہید مراد صاحب کے والد نسار مراد واہید مراد ان کا بیٹا آدھل مراد فیصل بخاری کے والد ریاض بخاری صاحب فیصل بخاری صاحب بلوں کا بیٹا علی بخاری اپنے خانو سمرارد اور پپو سمرارد کے والد اکبر سمرارد یا خانو پپو سمرارد کے بچے وہ کام کر رہے ہیں یا آسیر رضا میر صاحب آسیر رضا میر صاحب یا ان کا بیٹا آج رضا میر یہ جن کی تین جنریشن ہے ورنہ سب ایک ہی جنریشن کے بات فارق تو ہم وہ لوگ ہیں جن کی چوتھی نسل بھی کام کرے تو یہ پتہ نہیں کس جنگ نے دکھا رہا ہے یہ ہے کون ان کو عزت دی ان کو نام دیا ان کو شورت دی ان آج کروڑ پتی بن گئے کبھی ان کے پیسوں سے کو شیئل لیا ایسی فیصل کنی سا بیٹھے ہیں ان کو وہاں سے شرم ہی نہیں آتی بھائی بھیجا آیا وڈس سب کیا آیا ویسے تو تم پتہ نہیں کہا آج آج اسلام آدی لوگ تم ایک ٹکڑ لے شادی میں شرکت نہیں کر سکتے پچی پچی دیں کہ آنے کی ہمت نہیں آج تم کو کمیشن کھائی میں آج تم سٹار بن گیا کوڑو پتی بن گیا اور بھائی تم سے ایک روپے بھی میں نے کھایا کسی سے ہاتھ نیٹ کے لیے ان اصاف رہے ہیں جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنی مہنے سے آج تک کر رہے ہیں میرے والد نہیں کہ میں کر ہو میرا بیٹا کر رہا ہم نے اپنی ملنے سے کسی کانے نہیں تو یہ تو وہ ہے ان کو میں کھا کھو دلچسپ ہو کیا جس نے یا تو بہت رولایا ہو یا خوشی دی ہو رولایا تو میں پندر دن سے رہا ہوں اس کی وجہ بلکہ زیادہ دن عرشد شریف صاحب مرے جی جی تو رویا ہوں میرے فوٹو کیمرا میں تھے بہت اچھے بے نیزیر کے پرسنل کیمرا میں تھے اشرف دنیا سے چلی گئی میں جبی رویا صدف نایم گئی وہ ہماری دوست تھی بہت اچھی چینل فائب جبی میں رویا ہوں تارک ٹیڈی مرہ جبی رویا میں اسمایل تارا مرہ جبی میں رویا ہوں اور ابھی پھر تہرہ رویٹا سلما تہود مر گیا اس دن میں بہت رویا اور کل ببری شاہ کا ساڑھے چار سال کا بچہ تھا وہ مر گیا اس وقت میں رویا دودان رحمان کو سینے سے لگا کے رویا مام کو سینے سے لگا گیا ببری کو بھی سینے سے لگا کے رونا آیا چار ساڑھے چال کا پور جس بچہ ایک طالب میں گھر کیا مر گیا تو ہم روی جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے مننے والوں کا سیزن آیا ہے سب مرے جا رہے ہیں یہ موت تو برحق ہے اور سب نے واپس جانا ہے مگر افضال احمد صاحب ابھی ہم اس کے جناتے پر گئے تو اس دن بھی رونا پڑا گئے اتنا پڑا لیچھٹ دت سال سے اور میں نے ان کی صورتحال دیکھی اور وہ پتی آدمی ہے اس کو کوئی ایسا علاج نہیں کرنا ہے جنرل ہسپیٹل میں جنرل ہسپیٹل میں پڑا لیچھٹ بہت بری حالت اربوپتی آدمی وہ لیچھٹ دس سال کے دوران پاکستان کی کرشی گورنمند کو بھی خیال نہیں آئے کہ اس کو صدارتی عوانی دے رہے تھے کتنی ہم اپنے فیروز کو کس طرح سے مار رہے ہیں ملکل مقصد عرشت شریف چلے کے دو دانہ ان کے بچھو عرشت شریف صاحب سارے ہیروز عبدال لحمت سارے ہیروز سب کو مارتی ہے اور کسی کانوں میں جون ہمارا میڈیا بتاتے ہیں یہ کچھ انڈیا کا کتا مرتا ہے تو اس کی پنشو کیلٹتے ہیں ہمارے ہیروز مرتے ہیں فکر ہی نہیں بس اللہ اللہ ہم پہ رحم کرے ہمارے ملک پہ رحم کرے اور ہمارے ملک میں جو اقتدار میں اعتبرورتگار ان کو اقل و شعور دے وہ ملک کے بارے میں سوچ حکومت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آرٹسٹوں کے حوالے سے کیا حکومت سے خوم ہے پچھتہ ساتھ میں کس حکومت نے کیا کیا انڈسٹری کے لئے کسی نے کچھ نہیں کیا صرف ڈیالک بولتے ہیں جب آتے ہیں حکومت میں باتیں بہت کتے ہیں خواب دکھاتے ہیں اور ہماری خواب دیکھنے کے عادی ہیں اور زیادہ تر ہمارے لوگ ایسے ہیں مختلف ایسیشن کے لوگ ہیں جاتے ہیں ملتے ہیں اپنے کام چلاتے ہیں انڈسٹری کے لئے کسی نے کچھ نہیں کیا اگر انڈسٹری کے لئے کسی نے کچھ کرنا ہے تو میں آج وفاقی حکومت سے بھی اور پنجاب میں پرویز علاہ صاحب سے ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں پلیز خدا رہا آپ نے جو غریب گلوکار چھوٹے کومیڈی چھوٹے اور ایکسٹرا جو غریب لوگوں کی شادیاں آپ نے کرتی نا دس بجے تک کی شادی دس بجے شادی نہیں ہوتی یہ پتہ نہیں آپ کی بیٹیوں کو کبھی رخصت کیا ہو تو آپ کو پتہ چلے رخصت ہی ہمیشہ ایک بجے دو بجے اچھی لگتی دس بجے رخصت ہی نہیں ہوتی نو بجے ساڑھے نو بجے مہمان آتے دس بجے آتے گھنٹے بات رخصت ہی ہوتی اور وفاق میں سے شباز شریف صاحب آئے نواز شریف صاحب کے بھائی آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس شادی کا تائم انتظر بند کریں دوسرا یہ نا ہماری مختلف گورورنٹ ہمارے فلمنسی کے لوگوں کچھ کرنے کے لئے انانونس کرتی ایک ارہ 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 دیتے دلاتے بھی اگر کسی کو کچھ پیسے بلے بھی انڈس چیواروں کو پاس آئے چند لوگوں میں بڑھ گئے ان کو بٹے ہیں جو آل لیٹی کھاتے پیتے کرانے گئے مقصد نائی دکتر کو دے دی دی بھابی کو دے دی حسن اسکری ساپ ملے دس لاک آل طاق صاحب صاحب بھائی آپ بجٹ زیادہ رکھیں کیا کہ ان کو دے رہے مگر جو ایون نشان رب بھائی سٹوڈی سیدھ پور اس میں غریب ٹیکنیشن غریب ایکسٹر بلکل ایسے ان کو آپ دیں کم سے پچاس پچار ایک اقلاق فیملی کو دیں جس سے کچھ چھاپلی لگالے دکان کھول لے جس سے ان کی روزی کنٹینیو رہے یا اگر آپ نے پیسہ دینا ہے آپ پیسہ نہ دیں پاکستان فیلم انڈسٹری کی لوگوں کو فقیر نہ بنائیں ایک مہنتی قوم ہیں انڈسٹری میں لوگ مہنت کرنے والے لوگ ہیں آپ اماؤنٹ جو دے رہے ہیں ایک دو بہت اماندار ہے کیونکہ اماندار ہم لوگ ہیں نہیں مسیوط یہ سب سے بہت دو تین اماندار ہیں انڈسو قرآن حرف لیں کہ اس پیسے کو استعمال کیسے کریں گے آپ ایک یا دو عرب دیتے ہیں تو آپ دے نہیں اس کا استعمال کرنے تاریخہ ہے ٹھیک نہ دیں اسے آپ مختلف ڈیائیٹر ہیں کراچی یوہر کے ان سے سکرپ مانگیں اور اس میں سیلیکشن کریں سکرپ اور ہر ڈیائیٹر سے ایک ڈیائیٹر سے اردو اور ایک ڈیائیٹر سے اردو ایک منجابی دو دو فلموں کا بجٹ انکو دیں اور یہ بجٹ ہونا چاہیے 75 لاگ سے کرو یا 30 سے دو کرو گند مگر دیائیٹر کو شروع کریں اگر آپ 15 20 دیائیٹر کو دو 3 کروڑ دیکھ کے آپ شروع کرو کرو چالیس پچاس کروڑ سے زیادہ نہیں ہوگی آپ ایک ارب نہ دیں اس سے کیا ہوگا پروڈشن زیادہ شروع دیں اس سے پروڈشن شروع ہوگا ایک تو بیزنیس ہے وہ فلم کمار پیسہ آئے گا آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس پھر آپ گریب ایک ایک سو روزی ملے گی وہ محنت کر کے کھائے گا بھیگ پانک نہ بھیگ نہ مغوائے فقی نہ بنائے مہنت بنائے قوم کو تو وہ اسطح سے بنائیں باقی پیسہ ہے یا شروع میں آپ اسلام باقی میڈیا سیٹی بنائیں ہمہا دو تین ایری ریکسہ کیمرے مغوائیں دو تین ریڈ کیمرے مغوائیں ریڈ ڈریکن ہوگا ساتھ میں آپ پوسٹ کے آفز بنائیں تین چار آفز بنائیں میک اپ روم بنائیں آؤٹ ڈور کی لوکیشن وہاں بنائیں آپ شہر بنائیں پہاڑ بنائیں یعنی اس میں کراچی لہور ملتان والا اسلام باد آئے ہمار فلم بنائیں سب کچھ ہو ہی آپ پیسہ دیں ساری فلم بھی آپ پوسٹ آئی گی ادارہ کو دوبارہ کھولتے ہیں اس کے تحت سارے کام کروائیں پاکستان میں پانجازی فلم آرہی یا ہولیوڈ فلم آرہ ریلیز کریں وہ دیسٹریبوٹر کو پیچھے نیب دیک اور نیب دیک پیسہ ہونا چاہیے اس پہ دو تین بہت اچھے ایماندار قرآن حرف لے کے اٹھوائے اور وہ ایماندار سے پیٹر پیسے کی تقسیم کریں اور فلم لگیں فلم کا پیسہ واپس آئے تو بزنس کریں دستے کیا ہوگا کہ ایک تو انڈس تیزی سے ہماری ترقی کی طرف گامدن ہو جائے گی فلم زیادہ بنائیں گی سینما بھی آپ بجے گا سینما کو فلم بھی زیادہ ملیں گی اور لوگ مہنج کر کے کمائیں گے کھائیں گے اور بھیق مانگنے والا سسٹم بند ہو جائے گا بھیق نہیں مانگے میں ہے اور ایک گورنمنٹ آناؤنس کرے کہ جو نیشنل آوارڈ بند کیا اس کو کھولیں نیشنل آوارڈ میں آپ رکھتے ہیں کہ کم سے کم ایک جو بیس پرکچر ہوگی جائے گی وہ ایک کروڑ سیکنڈ فلم کو پچاس لاک اور تھرڈ فلم کو پچیس لاک یہ آتے ہیں تو دیکھیں فلم اچھی بنیں گی سکرپ اچھ چاہیں گے مگر جب کسی کو کچھ دیے رہا ہوگا نظار آرہ ہوگا تو جذبہ ہوتا پھر وہ کچھ کام کرتا اچھے کام کرائیں انڈیسٹری کام اچھے کرائیں پیسے دے کے کام کرائیں پیسے دے کے کام نہ پیسے دے چاہیں جو فلم رسکری میں آنا چاہتے وہ کیسے رجوع کریں سب پتا سوشل میڈیا سب کو بتاتی ہے مجھے روز دو چار لڑکے لڑکی کو فون آتی مگر نئے ٹیلنٹ کو پہلے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا بھی چاہیے کیا میں اس لائق ہوں کہ میں جو سمجھتے ہو کہ اچھا ہے جیسے ویدمرہ صاحب کو دیکھیں محمد عجی صاحب ندیب صاحب شاہی صاحب سلطان رائی صاحب اکمل صاحب پرانون اس طرح کے آٹسٹوں کو لیں زیبہ بیگم دیو بیگم سلطان آٹسٹوں کو دیکھیں پرفارمنس کی دیکھیں آپ کوشش کریں مگر یہ سیکھنے تو سب سے بات ہے کہ عدب آپ اپنے بڑوں کو اپنے سینر عدب کرنا سیکھیں یا آج جو نئے لڑکے لڑکے آتے سینر کو دیکھ کرسی تک چھوڑتے یہ تو حالت ہے تو کہتے ہیں باد نسیب بے عدب بن نسیب تو یہ سیکھیں آپ اپنے بڑوں کی قیتے میں پھر آپ نیٹ سے جائیں پڑھیں لکھیں دیکھیں پاکستان میسیب 30 50 سال پہلے کون کون ڈیکٹر نے کیا کام کیا ہے رائٹر نے کیا کام کیا آپ کو نئے لڑکی لڑکی آیا جائیں تو پتہ نہیں ہو تھا ابھی پیچھے تو ان کے افضال احمد صاحب کے انتقال بھالے دن بڑے چینل کے ایک دو وہ بات کے رہے کچھ پتہ نہیں ہے جیو یا اربائی یا ہم یا دون دنیا ایکسپر اگر آپ نے کسی کو نئے لڑکی کو لڑکی کو رکھا تو اس کو آوڈیشن لیتے ہیں اس کو معلومات بھی انڈیسٹری اس کو آج کے لوگوں کا نہیں پتہ ہے تو آپ نے اس کو رکھ لیا بھائی سی وی جو لیتے ہیں اس کو آوڈیشن لیا اس کو پوچھے صحیح محلوم تو چاہیئے کہ 3-4 سال پہلے پاکستان بھی کیا کیا ہوا انڈیسٹری میں زوال کے کیسے ہوا اروج کتنا تھا ایکٹر کون تھے کون زندہ ہیں کون محلومات بھی جو لڑکے لڑکیاں آجاتے ہیں آپ کے چینل پر کام کرنے ٹکٹوکر ان کو بھی سکھا ہے ٹکٹوکر ایکٹر بن گیا ٹکٹوکر ایکٹر ایکٹر جنرل مرزا کی ہیٹ ہو جاتی ٹکٹوکر کی فلم نہیں ٹکٹوکر ٹکٹوکر لاکھوں روپے مہینہ ان کو آ رہا ہے تو اپنی فلم بنا لیں اور دکھائیں ہٹ کر آ کے جنرل صاحب اپنے چاہنے والوں کو پیغام دینا چاہئے پورے پاکستان کو میں چاہنے والوں سے بھی پیغام دے سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو آپ ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں ایک دوسرے کو گالیاں لاتے خاص کا سوشل میڈیا پہ اور اپنے گورنمنٹ ادارے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے آپ ادلیہ ہے پولیس ہے ان کو خلاف نہ لکھا کریں نہ بات کیا کریں آپ دنیا میں اپنے ملک اداروں کا امیش خراب نہ کریں پولیس آپ سے ریکویس ہے اور اپنی لڑائی بھی اپنے گھر تک رکھیں سیاسی پارٹی اپنے بحث مواسع کریں مگر دشمن نہ بنیں کیونکہ جو بھی آئے گا آپ کے ووٹ سے آئے گا تو انتظار کریں جنگ نہ کریں آپ کو آج کا پروگرام یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا جاتے جاتے میں مولا کائنات علی 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 مبارک آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو آپ معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو ان کو جن کو بھول نہیں سکتے اس ہی کے ساتھ سبھ علی سے دیں اجازت اللہ حافظ